سوچی لاہور میں پی جی سی کی طالبہ کے ساتھ ہونے والے واقعے کو لے کے بہت زیادہ احتجاج کیا جارہا ہے سوشل میڈیا پر کافی زیادہ اس چیز کو اچھالا جارہا ہے پی جی سی کے ڈائریکٹر نے فائنلی اپنی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کیے جس میں انہوں نے اس واقعے کی ساری سچائی بتا دی ہے اصل حقیقت اس واقعے کی کیا ہے اس کو کون ہوا دے رہا ہے اس بات کو کون اچھال رہا ہے اس کو کتنا فائدہ ہے اس بات کو شالنے میں سو آپ لوگ سن سکتے ہیں کہ پی جی سی کے ڈائریکٹر نے اپنی اس ویڈیو میں کیا کہا ہے سب سے پہلی بات جو آپ نے کی جس میں آپ نے کہا کہ کیمراز کا ریکارڈ آپ کو دیا جائے تو یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ تمام کے تمام کیمراز کی ریکارڈنگ اس کیمپس کی نہیں بلکہ اس کے پچھلے سات دن کی تمام کی تمام ریکارڈنگ پولیس کے پاس موجود ہیں جس میں کوئی بھی ایسی بات سامنے نہیں آ رہی ہے ہم آپ کو فوری طور پر وہ ریکارڈنگ اس لیے نہیں دکھا سک رہے تھے کہ ہم اسے مینج نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پولیس کسٹڈی میں ہیں سیکنڈلی آپ نے پوچھا کہ وہ گارڈ پولیس حراست میں کیسے آیا اگر وہ گارڈ جس کا نام اون کہا گیا سوشل میڈیا پر اس کا نام یہ لیا گیا وہ پولیس حراست میں کیسے چلا گیا اگر اس نے کچھ کیا ہی نہیں تو وہ پھر کیوں اریسٹ ہو گیا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ کس طرح پولیس کسٹڈی میں آیا سنڈے والے دن ایس پی مارڈنل ٹاؤن جناب آیاز صاحب ہمارے کیمپس میں صوبہ تشریف لائے انہوں نے آکے ہماری پرنسپل صاحبہ سے کہا کہ وہ گارڈ اون کون ہے اس کے بارے میں بتایا جائے وہ گارڈ ظاہر ہے اس دن چھٹی بھی تھی اور وہ اس کیمپس میں موجود نہیں تھا وہ اپنے گاؤں میں تھا پرنسپل صاحبہ نے اس کے نمبر پر کال کی اس نے کال پک کی اور اس نے کہا جی میں اپنے گاؤں میں موجود ہوں پرنسپل صاحبہ نے ایس پی صاحب کے کہنے پر اسے کہا کہ وہ فوراں لہور آئے تاکہ اسے شامل تفتیش کیا جائے اسے پوچھ کچھ کی جائے اس نے منعن عمل کیا اور اس نے لہور آنے کے لیے اپنے انچارج کو میسج بھی کیا کہ میں لہور کے لیے روانہ ہو گیا ہوں لہور کے قریب یا کسی بھی جگہ جب وہ پہنچا تو پولیس نے اسے اریسٹ کر لیا ابھی بھی وہ پولیس کے پاس ہے اور اس سے تفتیش جو ہے وہ کی جا رہی ہے ہم ہمیشہ سے ایک فیملی کی طرح ہیں پنجاب گروپ آف کالجز ہماری فیملی ہے ہم نے یہاں اتنا عرصہ گزارا ہے آپ سب ہمارے پاس آتے ہیں کچھ سالیاں رہتے ہیں پھر آپ آگے چلے جاتے ہیں اور آپ ہی جیسے بہت سارے طلبہ اور طالبات آج وطن عزیز کی خدمت کر رہے ہیں آپ کے اپنے فیملیز کے اندر وہ لوگ موجود ہوں گے جس سے کالج کے انوائرمنٹ کے بارے میں بھرپور اندازہ ہے آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات آ رہی ہے کہ بیسمنٹ کے اندر طالبہ بند ہو گئی کسی طرح سے وہ تیخانے کا دروازہ بند ہو گیا جس کا فائدہ اس گارڈ نے اٹھایا تو عزیز طالبات آپ تو جانتی ہیں کہ اس کیمپس کے اندر جو بیسمنٹ ہے جو تیخانہ ہے اس میں کوئی دروازہ ہی نہیں کوئی جنگلہ ہی نہیں کوئی شیٹر ہی نہیں جس کو بند کیا جائے یا جو ایکسیڈنٹلی بند ہو جائے وہ تو ایک اوپن سی سپیس ہے جہاں پہ گارڈیوں کی آمد و رفت ہے آپ کی وینز کی آمد و رفت ہے جو آؤٹر گیٹ ہے کالج کا وہ اس کے بعد ہے درمیان میں بھی اوپن سپیس ہے کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جو بند ہو اور جہاں پہ یہ واقعہ رونما ہو آپ لوگوں نے سوال کیا کہ اس گارڈ کو پکڑنے کا مقصد پھر کیا ہے تو مقصد ظاہر ہے یہی ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ اس کا نام آ رہا ہے تو اسی سے تفتیش کی جائے گی اسی سے پوچھ کچھ کی جائے گی اسے پولس کو دے دیا گیا اس کے ساتھ دو تین اور لوگوں کو بھی دے دیا گیا کہ جو بھی معاملہ ہے وہ اچھی طرح سے اس کی تحقیق ہو جائے اس کے بارے میں پتہ لگ جائے وہ وکٹم سٹوڈنٹ کون ہے کتنے نام ہمارے سامنے آئے ان تمام ناموں کو ہم نے اپنے سسٹم سے نکالا ان کے گھروں میں کالز کی ان تمام ناموں کے والدین سے بات کی سٹوڈنٹ سے بات کی الحمدللہ وہ سب محفوظ ہیں اپنے گھروں میں کسی نے کوئی ایسی پریشانی کا یا ایسے واقعے کا اظہار نہیں کیا اس کے بعد آپ نے بتایا کہ کیوں ہمیں احتجاج سے روکا گیا یا ہمیں کیوں نہیں کیمپسز میں آنے دیا جارہا طلبہ اور طلبات آپ لوگ کیمپسز میں آئے آپ نے آکے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہم نے آپ کو نہیں روکا آپ کیمپسز کے اندر آئے آپ کلاسز میں گئے آپ آفیسز میں گئے پرابلم تب پیدا ہوئی جب باہر سے کچھ ایسے اناثر شر پسند اناثر جن کا مقصد صرف اور صرف آ کر وہاں پہ شامل ہو جانا اور وہاں پہ آکے دنگا فساد کرنا نقص امن پیدا کرنا تھا انہوں نے انسٹیگیٹ کیا آپ کے جذبات کو ابھارہ آپ کے جذبات کو اور پھر وہاں پہ توڑ پھوڑ کے سسلے شروع ہو گئے جو کہ یقیناً ناقابل پرداشت ہیں اور ہم نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نقصان نہ ہو جائے ہم وہاں موجود رہے آپ کے سوالات کے اتنے بڑے موب میں جواب دینا تو ظاہر ہے اس طرح ممکن نہیں اس لئے ہم اپنا میسیج آپ کو پہنچا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جتنی کیمپین ہے اس تمام کیمپین کو اگر دیکھا جائے تو کہیں پہ بھی کوئی ایک بات نہیں کی جا رہی جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ وکٹم ہے یہ فیملی ہے اس تک پہنچا جائے آخر وہ سٹوڈنٹ یہاں پڑھ رہی ہے اگر اس سٹوڈنٹ کی کوئی کلاس میٹ کوئی فرنڈ ہے تو وہ ہمیں بتائے ہم فوراں اس مسئلے کو حل کریں گے لیکن ابھی تک ندارت کوئی ایسی چیز سامنے ہی نہیں آسکی اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جتنی کیمپین تھی اس کو اب غور سے دیکھیں اس میں چیزوں کو دیکھیں ابھی میں ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھ رہا تھا جس میں دو طالبات کو دکھایا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے کہ یہ وہاں پہ زخمی ہو گئی ان کو سٹیچر پہ لائے گیا تو اب غور تو کریں انہوں نے سویٹر پہنے ہوئے ہیں لوہور کا کہ آج موسم ایسا ہے کہ لڑکیاں سویٹر پہن کے آئیں گی جرسیاں پہن کے آئیں گی وہ شاید کسی بلڈ کیمپ کا سین ہے جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ پوٹرے کر دیا اس قسم کا تو پروپو گنڈا ہے کس چیز پہ آپ اعتماد کریں گے میں پیرنٹ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں انہیں اچھے برے کی پہچان کے بارے میں بتائیں ہم بھی آپ کو کلاسز میں یہ گائیڈ کریں گے کہ سوشل میڈیا کیا ہے آپ کو کس طرف لے کے جا رہا ہے ہر خبر سچی خبر نہیں ہے سو یہ تھی پی جی سی کے ڈائریکٹر کی وہ ویڈیو جو میں نے اپنوں کے ساتھ شیئر کی آپ لوگوں نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا کس بات میں کتنی سچائی ہے اور آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر بھی بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا بہت ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر اپنے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بلکہ مت بھولے گا